السلام علیکم بجپن ہی سے میرے والدین کو مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا میرے ابو جان کا بہت بڑا کاروبار تھا اور میں اپنے ابو کا کلوتا بیٹا تھا میرے والدین نے مجھے بڑے ناز سے پالا تھا انہوں نے میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کیا پہلے تو میں اپنے علاقے کے ایک چھوٹے سے سکول میں پڑھتا رہا پھر کالج میں چلا گیا اور پھر ایک انیورسٹری میں اچھی تعلیم حاصل کی اس کے بعد میں نے اپنے ابو کا کاروبار سنبھال لیا جب میرے ابو کا سارا کاروبار میرے ہاتھ میں آ گیا تو میرے پاس پیسے کی کمی نہیں رہتی تھی میں اپنی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا لیکن پیسہ میرے ہر وقت پاس رہتا تھا جب میں نے کاروبار کو مزید بڑھانا چاہا تو ایک دوست نے میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کا سوچا میں نے اپنا فائدہ دیکھا تو میں نے بھی اس کے ساتھ کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا ہمارا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا اب پیسہ میرے پاس پہلے سے بھی دگنا ہو چکا تھا ایک دن میرا دوست مجھے ایک پارٹی میں لے گیا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ شراب پیادا میں نشے میں دھت تھا اسی پارٹی میں ایک حسین و جمیل لڑکی نے جب میرے سٹیٹس کو دیکھا تو وہ میرے پاس آئی اور موئی سے چمٹنے لگی میں بھی اس کی خوبصورتی پر عاشق ہو گیا اور میں اس کو ایک کمرے میں لے گیا اور اس کے ساتھ ساری رات زنا کرتا رہا اس کے بعد میرا دوست ہر دن مجھے کسی نے کسی پارٹی میں لے جاتا اور اس پارٹی میں موجود سب سے خوبصورت دھڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا جب یہ خبر میری امی تک پہنچی تو اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم کسی بھی بہن اور بیٹی کی عزت کے ساتھ خلوار نہ کرو کیونکہ کل تمہاری بیوی نے آنا ہے میں نے اپنی ماں کی کوئی بات نہ مانی تو اس نے میری شادی کرنے کا ٹھان لیا میں اپنی ماں کو بہت منع کرتا رہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا لیکن اس نے میری بری عداد کو دیکھ کر میری شادی کر دی میری بیوی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی لیکن میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صرف ایک رات ہمبستری کی اور اس کے بعد روز رات کو اپنے دوست کے ساتھ کسی نہ کسی پارٹی میں چرا جاتا تھا اور اس پارٹی میں موجود حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ زنا کرتا اور آدھی رات تو گھر واپس آ جاتا تھا یہ سب دیکھ کر میری بیوی بہت تنگ آ چکی تھی جب یہ صورتحال کئی دنوں تک چلتی رہی تو میری بیوی نے محسوس کیا کہ اسے مجھ سے وہ خوشی نہیں مل رہی تھی جو ایک مرد ایک عورت کو دیتا ہے پھر شیطان نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا اس نے سوچا کہ جو خوشی میرا مرد میری پوری نہیں کر سکتا میں وہ دوسرے مردوں سے حاصل کروں گی اس کے بعد میری بیوی روز رات کو بند سور کے کسی نہ کسی پارٹی میں چلی جاتی اور کسی امیر زادے سے زنا کر کے واپس گھر آ جاتی جب میں گھر پہنچا تو اپنی بیوی کو بستر پر سویا ہوا پاتا تھا اب میری بیوی کے اندر بہت تبدیلی محسوس کی لیکن میں شراب کے نشے میں چور ہوتا اور مجھے کسی بات کی سمجھ نہ ہوتی ایک دن میرے دوست نے کہا کہ آج میں تم کو ایک ایسی لڑکی کے ساتھ سناؤں گا کہ تم نے زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی اس وقت میں بہت خوش ہوا کہ آج پھر لڑکی کے ساتھ زنا کروں گا اس کے بعد ہم دونوں شہر کے مشہور ہوتل میں اس لڑکی سے ملنے چلے گئے جب ہم اس ہوتل میں پہنچے تو میرے دوست نے کہا کہ لڑکی اندر میں کمرے میں بند سور کے بیٹھی ہے لیکن پہلے اس کے ساتھ زنا میں کروں گا اور اس کے بعد تم کمرے میں جانا اور اپنی پیاز بجا لینا میرا دوست کمرے کے اندر گیا اور اس لڑکی کے ساتھ تین گھنٹے تک زنا کرنے کے بعد وہ باہر واپس آیا میں ساتھ والے کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ جاؤ اندر لڑکی تمہارا انتظار کر رہی ہے میں بھی خوب بند تھنکے گیا تھا اور جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس لڑکی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ جس لڑکی کو میں نے اس بستر پر دیکھا وہ میری اپنی ہی بیوی تھی جیسے ہی میری بیوی نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ہم دونوں ایک دوسرے کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میں اسی وقت اس کے اوپر چیخہ چلایا اور ہمارا شور سن کر میرا دوست آیا اور جب اسے پتا چلا کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ تین گھنٹے تک زنا کر کے گیا تھا وہ میری بیوی تھی تو اس نے سوچا کہ میں ایسے دوست کے ساتھ کیسے کاروبار کر سکتا ہوں جس کی بیوی ایسے کام کرتی ہے اس نے اسی وقت کاروبار ختم کر دیا اور میرا کاروبار تباہ ہو گیا میں نے اپنی بیوی کو اسی وقت اس کمرے میں طلاق دے کر واپس اپنی ماں کے پیروں کے قدموں میں گر گیا اور اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا یہ سب دیکھ کر میری ماں بڑی حیران ہوئی کہ آج میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے جو ٹھیک سے میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا آج میرے قدموں میں کیسے گر گیا میری ماں نے مجھے سہارت دے کر اٹھایا اور پوچھا تو میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنی بیوی کو ابھی طلاق دے کر واپس آ رہا ہوں میری ماں نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوئی اور اس نے کہا کہ بیٹا اس کام میں صرف تیری بیوی کا قصور نہیں اس کے جن میں تو نصف حصدار ہے تم نے اپنی اتنی حسین و جمیل اور نوجوان بیوی کی وہ خواہش پوری نہیں کی اور اسے وہ خوشی نہیں دی جو ایک مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے اس لیے اس نے وہ خوشی حاصل کرنے کے لیے دوسرے مردوں کا سہارا لے لیا مجھے اس وقت اپنی غلطی کا بہت بڑا احساس ہوا اور میں خود کو اندر ہی اندر سے قصوروار ٹھہرا رہا تھا لیکن اب نیرے پاس پشتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا بس میں اپنے دوستوں کو بس دو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس دولت آ جائے تو اس کا استعمال ایسے کاموں میں کرو جن سے تمہاری عزت تمہارا وقار بڑھے نہ کہ وہ دولت مستقبل میں تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنے اور میرا دوسرا پیغام ان مردوں کے لیے کہ جو شہر اپنے گھر میں موجود خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی ہونے کے باوجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں تو ان کی بیویاں بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں اور ان کا انجام بھی ان کی طرح ہوتا ہے کیونکہ میں نے یہ سب کام کر کے نہ صرف اپنی دولت کو گوایا بلکہ ایک روشن مستقبل کو بھی گواں بیٹھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام گناہ اور براہیوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہے